بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کے علاوہ دوسری بات کریں اس کو سکیل نمبر سترہ سے لے کر سکیل نمبر بیس تک کے جتنے ملازمین ہیں بلکہ اب ہاں میں اس میں سکیل نمبر سترہ سے لے کر سکیل نمبر انیس تک کے جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر سکیل نمبر بیس سے لے کر اکیس اور بائیس کی بات کریں تو ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ بڑی نیوسی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسے ہوا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہیں ان کی مختلف کیٹیگری کے حساب سے ان کے اضافہ کیا گیا پہلے تو یہ ہوتا تھا سکیل نمبر ایک سے لے کر جتنے سرکاری ملازمین ہوتے تھے چاہے وہ کسی بھی سکیل میں کام کرتے ہیں تو ان کی تنخواہوں میں ایک جیسا اضافہ کیا جاتا ہے لیکن اب یہ ہو ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جناب مختلف کیڈر کے حساب سے جیسے کہ سکیل کے حساب سے جیسے سکیل نمبر ایک سے سولہ تک کے لیے اس میں انہوں نے اب اس میں ایک اور بھی ابحام ہے میں نے ابھی ایک ویڈیو بھی لانچ کی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ دوہزار سترہ کی بیسک پیر ہے یہ رننگ بیسک پیر پہ نہیں ملے گا بلکہ دوہزار سترہ پہ ملے گا اس پہ بھی امام ہے اب امام ہے کہ ابھی اس کے بارے میں مکمل نہیں پتا چل رہا کہ یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے سکیل نمبر سترہ سے لے کر بیس تا کے لیے پانچ فیصد یہ بالکل صحیح ہو گیا سترہ سے بیس تا کے لیے پانچ فیصد اور اکیس سے بائیس کے لیے کوئی بھی اضافہ نہیں کیا گیا اسی طرح یہی تمام اضافہ تمام سیول اور فوجی پینشنوں پینشنرز جتنے بھی ہیں ان کے ان کے لیے ایک ہی سیم کیٹاگری ہے کہ ان کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا گیا اس کے علاوہ وزراء وزرائے مملکت پارلمین سیکٹری انڈیشنل سیکٹری جوائنٹ سیکٹری کے ساتھ کام کرنے والے سپیشل پرائیوٹ سیکٹری پرائیوٹ سیکٹری اسسٹنٹ تمام جو یہ کام کرتے ہیں وزراء کے ساتھ ان کو ان کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا آج کی یہ میں ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ کتنا کتنا اضافہ کیا یہ بالکل کنفرم ہو گیا ہے کہ تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور اسکیل کے حساب سے کیا گیا یہ آج کی بڑی ویڈیو تو آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ بھر جانے گا ساپنا خیال کے اللہ حافظ روید روید